اللہ تعالیٰ نے کفر اور اسلام کا فرق اپنی عظیم کتاب میں بیان فرمایا ہے احادیث کے خزانے سے بھرے بڑے ہیں دو نظریہ ہیں دنیا میں ایک کفر جس میں شرک منافقت بودزم ہندوزم سکھزم سارے آ جاتے ہیں اور دوسرے ہیں اسلام کفر میں دعا نہیں اسلام دعا ہے اس لیے ہم کلمہ پڑھنے والے اپنے ایمان والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور بعض حضرات جو دعا کا انکار کرتے ہیں ندانی ان کی ہے وہ بھی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ نماز جنازہ دعا ہی ہے نماز جنازہ دعا ہی ہے اگر ایک دعا کی جا سکتی ہے تو دو دعایں بھی کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا جان جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے سنی ہے ربنا کفر لی ولی والدیہ یہ رزانہ ہی پڑھی جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ والدہ زندہ ہو تو خریہ پڑھتے ہیں زندہ ہو تب ہی پڑھتے ہیں مثال کر جائے تب ہی پڑھتے ہیں رزانہ پڑھتے ہیں اور پانچ وقت پڑھتے ہیں ربنا کفر لی ولی والدیہ ولی المومنینہ یوم یکومنسا اس پر کوئی مومنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے والدین سے اسے سلوک کرو اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم ہے جسے وہ برہتے ہیں آج ان کی والدہ فوت ہوئی ہے کال ہمارے بھی فوت ہوگی کئی بھی فوت ہو چکی ہیں تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے ماں باپ زندہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں اور والدین فوت ہونے کے بعد بھی والدین ہی ہوتے ہیں رشتہ منقطع نہیں ہوتا ہے رشتہ مدستور قائم رہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ دعا اشارت فرمائی ہے کہ آدھی دعا کہ کہ اِنْ حَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَ اے میرے پروردگار میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسے بچ بنے میں میں چھوٹا تھا یہ مجھ پر رحم فرماتے تھے زندہ ہے تب بھی رحم کی دعا کرنی ہے فوت ہو جائیں تب بھی رحم کی دعا کرنی ہے حضرت امام بخاری صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے العدل مفرد میں صفحہ نمبر نو پر اور صحبی مشخات نے اس کو نقل کیا ہے بن الوالدین کے بعد میں حدیث نمبر ہے چار ہزار نو سو چھتیس ابو دعود شاستہ کی کتاب ہے اس میں حدیث شیو نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو بیالیس اور ابن عبادہ میں حدیث شیو نمبر ہے تین ہزار ایک سو چودہ نسائش شیو میں حدیث شیو نمبر آدیث جاتی ہے جن نمبر دو سو بھتیس پر ان تمام کتابوں میں حدیث شیو موجود ہے جناب ابو عسید سعادی رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے فرمد ہے بینا نحنو عندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاہو راجلوں میں بنی سلمہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال بقیہ بن برن بن برے ابوائی شیعن ابرہما بہی بادہ موتہما کیا کوئی ایسی نیکی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے کی جا سکے یہ سوال کیا ہے بنی سلمہ کے ایک آدمی نے اور جواب انہوں نے اشارت فرمانہ ہے جن کی زبان مبارک وہی ترجمان ہے یا کلام پاک سنائیں گے یا حدیث پاک سنائیں گے تو آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نعم فرمائے ہاں ہمیں جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کا سواب تمہارے ماں باپ کو عطا فرمائے گا تو اجھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ نیکی بتائیں وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں سنائیں نمبر ایک السلاة علیہما جب وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑی جائے وَلِي اِسْتِغْفَارُ لَهُمَا اور ان کے حق میں استغفار کرنا نماز میں استغفار بعد میں استغفار چلتے پھرتے استغفار گھر میں استغفار دکان میں استغفار کارہانے میں استغفار صبر میں استغفار اور ان کے مرنے کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کی اس کو پورا کرنا نمبر چار صلح رحمی کرنا والدہ کے رشتداروں والدہ کے رشتدار ہیں مامور خالہ نانی نانا یہ اس کے رشتدار ہیں اور باپ کے رشتدار ہیں چچا تایا ہپی دادہ دادی یہ والدہ کے رشتدار ہیں ان سے اسے سلوک برقرار کریں جیسے وہ زندگی میں اپنی بہن سے چاہ سلوک کرتی رہی ہیں بھائیوں سے ملتی رہی ہیں امام مخاری صاحب نے اس قلد بن مفرد میں ایک واقعہ لکھا ہے عبدالعبیر عمر رضی اللہ رہما آپ سفر میں دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا اس نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد امام مخاری رحمہ فرمات اس نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہو کہ آپ کے والد میرے والد دوست تھے شہد وہ بھول گئے تھے شہد وہ بھول گئے تھے ان کو یاد کر آیا کہ میں فلان آدمی کا بیٹا ہوں جب ان کو یاد آیا انہوں نے اپنے سر سے مامہ شیح اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور جس سواری پر سوار تھے اس کی لگاں پکڑا دی لوگوں نے کہا عبداللہ لگتا ہے کہ وہ سائل تھا تیرے ساتھ سے بات کی ہے تو انہیں پگڑی بھی دے دی سواری بھی دے دی کہا یہ سائل نہیں تھا یہ میرے والد کا دوست تھا اس کا بیٹا ہے اور آگا کری فرماتے ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد اکرام و صدیق حیمہ اپنے ماباپ کےuktے کے بعد اپنے ماباپ کے دوستوں کا احترام کرو تو میں نے اپنے والد کا احترام کیا ہے اور اپنے والد کے دوست کا اعترام کی ہے یہ چونکہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے اور اس کا والد میرے والد کو میرے والد صاحب اس کے والد صاحب کو توف اتحائب دیتے تھے تو میں نے اپنے والد کی محبت کو برقرار رکھا ہے اور وہ تعلق ٹوٹے نہیں دیا یہ ایک سائل نہیں تھا بلکہ میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا تو یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک ان پر نماز پڑھی جائے نمبر دون کے حق میں استقفار کیا جائے نمبر تین کے وعدے پورے کیے جائے نمبر چار ان کے رشتہ داروں سے تعلقات پر قرار رکھے جائیں اور نمبر پانچ ماں کی سہیلیوں اور باپ کے دوستوں سے تعلقات کو قائم رکھا جائے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے ہماری تعلیم کے لیے ہماری تربیت کے لیے ہماری اصلاح کے لیے ہماری بتنی کے لیے اور ہماری نظام کو قائم دیم رکھنے کے لیے آقا علیہ السلام کی زوجہ متحرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جب مثال کر گئی تو ان کے مثال کے بعد اس عظیم خاتون اول اسلام کے لیے آپ کتنی اپنے دل میں محبت رکھتے تھے گاہے با گاہے اس کا ذکر بھی فرماتے تھے اور بی بی آشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں ان کو دیکھا نہیں تھا کس طرح ان کے ساتھوں کا حسے سلول تھا لیکن میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عنہ صلی اللہ عنہ آپ ان کو بڑا یاد کرتے ہیں مہمہ گومنوں کی ماں جو انہوں نے میرے ساتھ محبت کسی نے رکھی انہوں نے دین میں براہ ساتھ دیا ہے اور احادیث کے خزانے میں یہ دیسی وجود ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کو ایسی بیوی مل جائے جو اس کی دین میں مددگار ہے ایمان میں مددگار ہے تو آقا علیہ السلام گاہے بگاہے بکری زبا کرتے اس کے گوز کے بڑے بڑے پیسیز کرتے اور مختلی گھروں میں بھہی دیتے ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش رسیب ہے جن کو آپ خصوصی طور پر اتنے تمام کے ساتھ یہ توف اتاہائی پیس فرماتے ہیں تو آپ نے فرما یہ میری زوجہ عبو المبرین سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی سہلیوں کے گارے وہ زندگی اس سے سلوک کرتی تھی میں نے ان کے سلوک کو برکانہ رکھا ہوا اور عالمی اروابی باقیدہ میرے دوست و بزرگو یہ سواب پہنچتا ہے سوال و جواب ہوتے ہیں دیکھا بھی جاتا ہے سنا بھی جاتا ہے امام احمد محمد رکھتے ہیں مسلم جامد شریف میں جن نمبر دو سواب 509 میں عدیش نقل فرماتے ہیں اور اس کے راوی یہ بوہرے رضی اللہ عنہ مشکاش شریف میں عدیش نمبر ہے دوہزار تین سو چمون اور اس کے علاوے ابن کسیر میں ہے مجموع زواید میں ہے کئی کتابوں کے مرقات مفاتی میں ہے جن نمبر پانچ سفن بہدو سواب عدیش نقل فرماتی ہے جب یہاں سے دعا ہوتی ہے ہمیں نہ الفاظ نظر آتے ہیں نہ ہم اس کو کیج کر سکتے ہیں دیکن آگا کریم فرماتے ہیں علیہ السلام جو ہی دعا ہوتی ہے جس کے لیے دعا ہوتی ہے اللہ تعالی عالمِ ارواب اس کا درجہ بلانت فرماتے ہیں یہ اس ٹیکنالوجی کی دور میں یہ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہے آپ نے کسی کو کراچی سمان بیجا ہے یا یوئی میں سمان بیجا ہے یا کسی اور ملیشیا انڈونیسیا سمان بیجا ہے تو آپ کو آن لائن مفتگو کرتے ہیں اور پھر آن لائن آپ کے پیسے آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہ میرے پیسے بھی دی ہیں بینک سے چک کر لیں نہ وہ آتے نظر آتے ہیں نہ ان کو رسل میں کوئی پکڑ سکتا ہے سارے لوگ مانتے ہیں کہ میرے پیسے مگوانے تھے کراچی سے وہ میرے آن لائن پیسے آ گئے ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ٹیکنالوجی میں کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن ایسی بدبختی ہے بعض افراد کی کہ وہ دین میں رکھنا ڈالنے کے لیے کوئی فرقہ والا نہ بات کر دیتے ہیں اگر الائی پروگرام ہو رہے ہیں آن لائن پیسے آ رہے ہیں ایسے دعائیں بھی آن لائن چلی جاتی ہیں اب وہ رہنا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے اب یہ درجہ بلند ہوتا ہمارے آقا پاک سلسل دیکھا پھر فرمایا اب جب درجہ بلند ہوتا ہے تو پیارے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کہتا ہے یا ربی انا نیحازہی اے میرے پروردگار میرا درجہ یہاں تھا اب میرا درجہ یہاں آگیا ہے اس کی کیا وجہ ہے فیقول اللہ فرماتا ہے بے استفارے ولدے کا لکا اگر بندہ ہوتا ہے تو ولدے کا لکا کہتے ہیں اگر عورت ہوتے ہیں ولدے کے لئے کہتے تھے اللہ تعالیٰ خونس بندے اور بندی کو کہتا ہے کہ تیرے بچوں نے دعا کی ہے میں نے ان کی دعا کی بردوں سے تیرا درجہ بلند فرماتا ہے یہ آن لائن دیکھے جاتی ہے تو میرے دوستو مزرگو ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام میں زندوں سے بھی محمد ہے اور مثال شدہ سے بھی محمد ہے اور اپنے محبت سے محبت کرنی چاہیے ان کے لئے بہترین جو آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا دعائیں کریں استفار کریں اور کوئی ایسی نیکی کر دیں جس کا مستقل ان کو سوا پہنچیں کھانا کریں گریبوں کو سوا مل گیا دیکھیں اگر کوئی ادارہ قیم کریں گے مستند بنائیں گے مزدسہ بنائیں گے تو جب تک وہ سسٹم چلتا رہے گا برہوبہ کے نام عبال میں دیکھیں بڑھتی چلی جائے گی اور جتنے علماء طلبہ سیکھیں گے اور آگے سکھائیں گے ہزاروں لاکھوں کو وہ جو سمب بنے گا اللہ تعالیٰ اس سمب بننے والے کے نام عبال میں سب کی نیکوں کا سوا بطا فرمائے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ایسی کاموں کو صحیح انداز میں اپنے اکابرین کو مزرگو یاد رکھیں دعائیں استفار کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی عزیٰ قبول فرمائے آمین واخر و دعوانہ ان الحمد و ربی العالمین ہر ہفتہ کو اس عظیم شہن جامع مصر میں تعلیمی تربیت اجتماع ہوتا ہے جس میں عقائد کی پکتگی اور عمال کی دستگی تعلیم ہوتی ہے کوئی یہاں تیر تفنگے نہیں چلتی توپے نہیں چلتی یہاں محبت کے پھول بکھیرے جاتے ہیں اور دلوں کی دنیا بعد ہوتی ہے جو لوگ آتے ہیں مفضل اللہ تعالیٰ ان کی نزریات درست ہوتے ہیں عقائد درست ہوتے ہیں عمال درست ہوتے ہیں